بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول وان سیمٹی ایٹ ڈسکس کریں گے موڈیول وان سیمٹی ایٹ ہے چیلنجز ان پیرلیزم پروگرامنگ ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا ہے کہ جی پروسیسر کا جو فل پوٹنشل ہے اس کو یوز کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پیرلیزم کی پروگرامنگ کے بارے میں پتاؤ آپ کو پتاؤ کہ جی آپ نے اگر پیرل کوئی پروگرام لکھنا ہے تو کیسے لکھنا ہے اس کے اندرے سب سے پہلا آف کورس جو سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جو اس کے پیرل کمپننٹس ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اور دوسرے میں آپ نے ان کو ایمپلیمنٹ کر دیا آپ اگر تھریڈنگ کا استعمال کرتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا سٹریٹ فارورڈ ہے ڈائریکٹ میتھڈ ہے بلکل لیکن اس کے ڈائریکٹ اور سٹریٹ فارورڈ ہونے کے باوجود وہ کئی قسم کی ہرڈلز ہیں بیچ میں کئی قسم کی پیٹ فالز ہیں کئی قسم کے چیلنجز کا سامنا ہیں اور پھر ہم نے ان پیٹ فالز کو اوورکم کرنے کے لیے بھی ہم نے کئی سیجیشنز دی ہیں ایک ان میں سے سیجیشن یہ ہے کہ ہم فریمورکس کا استعمال کریں لیکن فریمورکس کے استعمال سے بھی کئی ایسی پرابلمز ہیں جو کہ سالو نہیں ہوتی ان پرابلمز کو انڈیسٹینڈ کرنا ضروری ہے وہ کب پرابلمز رائز ہوتی ہیں تو ان پرابلمز کی طرف چلتے ہیں once آپ نے کوئی ایک independent جو سب ٹاسک ہے اس کو identify کر لیا ہے تو جب آپ identify کر لیتے ہیں تو آپ نے اس کو implement کرنا ہوتا ہے اگر پرانی کوئی code آپ کے پاس ہے جو کہ serial computer کے لحاظے لکھی گئی ہے تو اس code کے لیے جو اس طرح سے parallel components ہیں firstly آپ ان کو identify کریں گے اگر بہت زیادہ سب ٹاسک ہیں جس طرح ہم نے پہلے discuss کیا تھا کہ اگر آپ بہت زیادہ parallelism use کرتے ہیں کئی سارے processes use کرتے ہیں تو ایک certain point تک آپ کو optimization ملتی ہے اس کے beyond degradation شروع ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ سب ٹاسک نہیں ہونے چاہیے ہیں ایک optimal number of sub tasks آپ کو identify کرنے چاہیے ہیں for an optimal number of sub tasks کو ہی target کرنا چاہیے پھر اگر آپ بہت زیادہ locking کا استعمال کر رہے ہیں کوئی ایسے آپ کے resources ہیں جن کی وجہ سے آپ کو بار بار locking کرنی پڑتی ہے تو locking کی وجہ سے بھی degradation آتی ہے تو بہت زیادہ اگر locking ہوگی تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے program کی کافی degradation آ سکتی ہے تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے design کیا جائے گی آپ کو بہت زیادہ locking نہ کرنی پڑے of course ایک certain amount of locking آپ کو ضرور کرنی پڑے گی تاکہ results accurate آئیں پھر global variables کا استعمال global variables کا استعمال جو ہے اس کی مدد سے بھی problems کا سامنا کرتا ہے کہ global variables اگر for example ایک program پہلے لکھا گیا تھا iterative form کے اندر جو کہ global variables کا استعمال کر رہا تھا تو ہر iteration پہ اس global variable کی value جو ہے وہ increase ہو رہی ہے لیکن جب parallelism کا استعمال آپ کریں گے تو جو ہر iteration پہ کام ہونا ہے وہ serially نہیں ہو رہا وہ parallel ہو رہا ہے جب parallel ہو رہا ہے تو پھر آپ اس global variable کی value کو کیسے control کریں گے اس کے لیے ہوتی ہیں certain techniques آپ کو وہ techniques implement کرنی پڑے گی اور اگر آپ global variables کا استعمال اسی طریقے سے کریں گے جس طرح کہ serialized programs کے لیے کرتے ہیں تو آپ کو problems کا سامنا کرنا پڑے گا پھر certain problems ایسی بھی آ سکتی ہیں جو کہ آپ کی programming technique کے beyond وہ problems آتی ہیں because آپ کے computer architecture کی وجہ سے آپ کی جو memory cache کا architecture ہے اس کے اندر کوئی ایسی limitations ہو سکتی ہیں جس کے وجہ سے آپ کو certain problems جو ہیں وہ فیس کرنا پڑے ہیں ملٹی core chips ان کے architecture اس کی بھی certain limitations ہوتی ہیں تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جو بھی آپ underlying hardware use کر رہے ہیں تو اس کی memory کی کی limitations ہیں اور اس کے ملٹی core architecture ہے اس کی کی limitation ہے اور اس کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو اپنے program optimally design کرنا چاہیے تو یہ ہم نے مختلف challenges discuss کی ہیں کہ جب بھی آپ ایک program لکھیں for multi core systems parallelism کے لیے آپ جب program لکھیں تو ان تمام چیزوں کا آپ خیال رکھیں کہ بہت زیادہ sub tasks نہیں ہونے چاہیے بہت زیادہ locking نہیں ہونی چاہیے optimal amount ہونی چاہیے اور پھر ویسے تو programmer کو کہا جاتا ہے کہ hardware آپ سے hidden ہے لیکن جب آپ multi processing کے لیے کام کر رہے ہیں جب آپ parallelism کے لیے کام کر رہے ہیں تب آپ کو تھوڑا بہت hardware کے بارے میں بھی information ہو چاہیے کہ hardware level پہ limitations ایسی تو نہیں ہیں کہ اگر آپ program لکھیں گے تو اسے آپ program performance ہے وہ degrade ہو جائے